اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جیسے میں کیسے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کیسے ویڈیو کے اندر علامہ اکبال اوپن جنورسٹی نے جو ریزلٹ اناؤنس کی ہے اس ریزلٹ کے اندر کافی بچوں کا ریاپیر ان اگزیم یا ریاپیر ان اگزیم اگین آیا ہوا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں اسی حوالے سے آپ کو گائیڈ لینڈ دے دی جائے کہ کافی زیادہ بچی کنفیوز ہیں کری اپیر آگئے اب ہی ہمیں آگے کیا کرنا ہے تو آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہم ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے تو بغیر آپ کو ٹائنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ساب سے پہلے سی ایم ایس پورٹل کے حوالے سے کاف زیادہ کی انفیوزن پھیر رہی تھی سرور ڈاؤن ہو چکا تھا سی ایم ایس پورٹل کا جس کے وجہ سے ریزلٹ چیک نہیں ہو رہا تھا تو ابھی جو سی ایم ایس پورٹل ہے وہ دوبارہ سے ٹھیک ہو چکا ہے اگر کس سٹورن ابھی تک ریزلٹ چیک نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے رسکرشن میں آپ کو سی ایم ایس کا لینک مل جائے گا اور ریزلٹ کس طرح چیک کرنا ہے اس ویڈیو کا بھی لینک مل جائے گا تو آپ نے اپنے پر اپنا ریزلٹ جو ہے اس کو چیک کر لینا ہے ریزلٹ چیک کرنے کے بعد کافی لوگوں کا آر ای اور اے آر ای شو ہو رہا ہے یعنی ریا پیر ان اگزیم یا اگین ریا پیر ان اگزیم تو وہ پہلے اس حوال سے کنفیوز ہے کہ سار ہمارے ففٹی یا سکسٹی نمبر ہیں پھر بھی ریزلٹ کے اندر جو ہے وہ ریا پیر کیوں ہا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سائیمنٹ کے نمبر بھی ریزلٹ کے اندر ایڈ ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو اگزیم کے نمبر ہیں وہ کام ہیں آپ کے ریزلٹ بالکل ٹھیک ہے اب یہ آگے بڑھ طور بات کر لیتا ہے کہ ریا پیر آنے کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے نہ آپ نے اس کے ایڈمیشن پیجوانا ہے نہ آپ نے اس کی ریزلٹ کروانی ہے نہ ہی آپ نے اس کی فیس جمع کروانی ہے ہاں علامہ اقبال اوپن جنورسٹی کی یہ پولیس ہی تھی کہ علامہ اقبال اوپن جنورس نے کہا تھا کہ اس سمسٹر کے اندر ریزلٹ کروانی پڑے گی لیکن ابھی تک اس کو افیشلی طور پر اکناؤنس نہیں کیا گیا تو جنورس کا بھی ابھی ریا پیر انگزیم یا گین ریا پیر انگزیم آیا انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ان کا جو پیپر ہے وہ آپ کے اگلے سمسٹر کے ساتھ خود بخود ایڈجیسٹ ہو جائے گا رول نمبر سلپ جو آئے گی رول نمبر سلپ کے اندر آپ کو جو ریا پیر یا گین ریا پیر والا پیپر ہے وہ خود بخود ایڈ ہو جائے گا یہاں پر بات یہ اٹھتی ہے کہ جن کا آخری سمسٹر تھا وہ کیا کریں گے جن کا آخری سمسٹر تھا ان کی بھی اگلا جو سمسٹر ہوگا یا اگلا جو سمسٹر ہوگا آٹم دو ہزار اکیس اس کے ساتھ رول نمبر سلپ آئے گی اور اس میں ایک سبجیکٹ ایڈ ہوگا جو کہ آپ کا ریا پیر والا تھا تو امید ہے سا بات یہ کلیر ہو گئی ہوں گی ریزارٹ آپ کو بلکل بھی ٹھیک ہے کوئی بھی اس میں مسئلہ نہیں ہے تو میں نے سوچ آپ کی اس قوال سے آگاہ کر تو کافی زیادہ بچے پوچھ رہے تو امید ہے یہ ویڈو آپ کو اچھے لے گی ہوگی ویڈو اچھے لے گی تو ویڈو کو لائک کا دینا چینل پیدا فاجانا پہ سبسکر کر دینا آج کسی ویڈو کو یہی پر اینٹ کرتے ہیں مجدی جی کا اجازب اللہ حافظ